یہ کہانی کیسے بالک کی جس کے پیدا ہونے پر رشتداروں نے کہا کہ اسے مار ڈالو یہ کسی کام کا نہیں ہے سماج نے ہر طرف اس کا منوبل گرانے کی کوشش کی لیکن لڑکے نے کمال کر دکھایا آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ سیریز سیکھو گے نہیں تو جیتو گے کیسے 7 جولائی 1991 کو دامودر راو اور ونکٹ ماں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے پیدا ہوتے ہی سماج کے لوگ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں یہ تو اندھا ہے جنم سے اندھا ہونا تو پاپ ہوتا ہے یہ تمہیں زندگی بھر درد دے گا اسے مار ڈالو لیکن ماتا پتہ کسی شبچن تک کی نہیں سنتے وہ دور تھا جب ان کے ماتا پتہ صرف 16 روپے کماتے تھے ماتا پتہ کو بھروسہ تھا کہ یہ بچہ اوپر والے کا بھیجاوا تحفہ ہے اور جیون میں کرشما کر کے دکھائے گا اس لڑکے نے کرشما کیا اور کرونوں کی کمپنی کھڑی کر ڈالی ان کے جیون پر آج مووی بن گئی ہے جو کی اگلے مہینے ٹینتھ میں کو ریلیز ہونے جاری ہے شریکانت بولا کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کی جیون میں صرف اور صرف پوزیٹیوٹی کا ہی راستہ اپنا آیا سائنس پڑھنا چاہتے تھے لیکن نیترہین ہونے کرن ان کو پرمیشن نہیں ملی انہوں نے بھی ہارنی مانی کورٹ کیس کیا اور آخر کاردیش کے پہلے نیترہین بنے جنہیں ٹینتھ کے بعد میں سائنس پڑھنے کی پرمیشن ملی وہ شریکانت جنہوں نے بھید بھاؤ محسوس ہونے پر اپنی سرکار کو کورٹ میں کھڑا کر دیا وہ شریکانت جنہوں نے دیبنگت پریزیڈنٹ اے پی جبدالکلام صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلا ویجولی ایمپیرڈ پریزیڈنٹ بنوں گا بڑی بڑی کمپنیز کے آفر ٹھکرا دیئے اور خود بھارت میں آ کر کے اپنی کمپنی بنا دی دس مئی کو یہ مووی آ رہی ہے شریکانت نام کی جو کی بہت ہی کمال کی مووی لگ رہی ہے ٹریلر بہت لوگوں نے پسند کیا ہے راج کمار راؤ نے بہترین جو ہے رول پرے کیا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گا لیکن ان کی کہانی بہت سنگشیپ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ماتا پتا چاول کی کھیتی کرتے تھے کھیتوں میں ان کو لے جانا شروع کر دیا تھا لیکن یہ چاہ کر بھی ہاتھ نہیں بٹا پاتے تھے ان کو لاکھی بیٹا کھیت کے کام تو آنی پائے گا اس لئے اس کو پڑھائی میں لگاتے ہیں سب سے قریبی سکول جو تھا وہ پانچ میل دور تھا وہاں تک جانے ہاں کوئی سادھن نہیں تھا شریکانت پیدل پیدل جاتے تھے لیکن سمسیا اس سفر کے بعد آئی جب وہ سکول میں پہنچتے تھے تو انہیں لاسٹ بینچ پر پہنچا دیا جاتا تھا گیمز پیڈیٹ کی گھنٹی بچتی اور ساری کلاس گراؤنڈ میں چلی جاتی شریکانت بھی اسی امید سے باہر جاتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ کھیلے گا لیکن ہر بار نراش ہوتے وہ اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ کچھے عمر میں انہیں اکیلا پنکھانے لگا تھا اور وہ چاہ کر کے بھی کچھ کرنی پا رہے تھے جب ماتا پتا کو ان کا حال پتا چلا تو ایک سپیشل سکول میں ان کا داخلہ کروا دیا جب وہ سکول میں گئے تو اپنے گھر سے دھائی سو کلومیٹر دور آ چکے تھے اور گھر والوں کی یاد انہیں ستاتی تھی کسی چیز میں من نہیں لگتا تھا ایک دن ان کو لگا کہ سکول سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ پکڑے گئے جب جن رشتداروں نے ایڈمیشن کروایا تھا ان کے پاس پہنچے یہ پتا چلا ان کو کہ بھئیہ سکول میں جو اس طرح کا کارنامہ کر رہا ہے تو انہیں بہت پیار سے سمجھا اور کہا کہ گھر جا کر کہ تم کیسا جیون جیوگے وہاں جیون بدلنے کے لیے تمہیں مہنت کرنی ہوگی اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کی سیکھنے کی تھان لی سب سے پہلے شروعات کی بریل سے بریل سیکھنے کے بعد انگلیش اس کے بعد creative writing debates میں participate کرنے لگے اور صرف participate نہیں کرتے تھے بلکہ جیتتے تھے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو صرف شوقیاں نہیں رکھا انہوں نے چیز کھیلی blind cricket کھیلا دونوں میں national level تک پہنچے اور ایک سمجھ جو کہ سکول سے بھاگنا چاہتے تھے جو کلاس کے ٹاپر بن گئے دوہزار چھے میں جب یہ نائنٹھ میں تھے لیڈ انڈیا ٹوینی ٹوینی جو ہے پروگرام شروع کیا تھا ڈاکٹر اے پی جبدالکلام صاحب نے جہاں ینگسٹرز کو منٹور کیا جا رہا تھا اور اس کاریکرم میں ڈاکٹر اے پی جبدالکلام سارے بچوں سے باتچیت کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے what's your life goal تو اس میں انہوں نے بھی شریکانت نے بھی اپنا جو ہے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں دیش کا پہلا ویجولی ایمپیرڈ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں جس کانفیڈنس سے انہوں نے جواب دیا ڈاکٹر اے پی جبدالکلام نے ان کی تاریف کی تھی بعد میں انہوں نے کمپیٹر سیکھنا شروع کیا ٹینتھ کلاس ختم ہونے والی تھی تو کیا سبجیکٹ چنیں گے یہ سوال جو تھا ان کے سامنے تھا انہوں نے ٹینتھ میں نائنٹی پرسنٹ سکور کیا تھا اور یہ آگے کی پڑھائی کیلئے سائنس لینا چاہتے تھے سکول نہیں مانا سٹیٹ بورڈ کا حوالہ دیا کہ آپ آرٹس لے لیجیے سائنس نہیں لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اب تو پڑھنی ہے تو سائنس ہی پڑھنی ہے سارے آپشنز بورڈ نے جو ان کو بتا دیئے اور تب انہوں نے لگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک کورٹ میں پہنچ گئے چھ مہینوں تک کانون لڑائی لڑی اور فائنلی گورنمنٹ آرڈر آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ سائنس سبجیکٹ لے سکتے ہیں لیکن اپنی رسک پر رسک سے عشق کرنے والے شریکانت بولا نے اپنی محنت اب ڈبل کر دی تھی کیونکہ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا یہ وہ سمیہ تھا جب دیش میں سٹیٹ بورڈ کی بات کرو تو ویجولی چیلنج سٹوڈنس کیلئے سائنس پڑھنے کی سویدھا نہیں تھی ایسے میں شریکانت نے ساری بکس کو آڈیو بکس میں کنورٹ کروایا اور پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا ریزلٹ یہ رہا کہ جب یہ پاس ہوئے تو 98% مارکس انہوں نے سکور کیے شریکانت بولا کے سامنے اب چیلنج بہت بڑا تھا ان کی کہانی میں ایک ایسا ٹویسٹ آنے والا تھا جو ان کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے دیش کے بڑے بڑے انجنیرنگ کالجز کے فارم بھرے لیکن جواب کہیں سے بھی نہیں آیا سب میں بس ایک reply آتا تھا ایک چٹھی آتی تھی جس میں لکھا تھا کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس لئے آپ کو competitive exam میں بیٹھنے نہیں دیا سکتے ان کو بہت برا لگا لیکن حتاش نہیں ہوئے انہوں نے سوچا کہ ایٹ مجھے نہیں چاہتی تو مجھے بھی ایٹ نہیں چاہیے انٹرنیٹ پر انہوں نے بہت سارے options خوجے بہت سارے وکلپ خوجے اور ایسے option ڈھونے جہاں ان کے ایسے بچوں کی پڑھنے کی سوئیدہ ہو امریکہ کے colleges کے بارے میں نے پتا چلا وہاں کے MIT یعنی کہ Massachusetts Institute of Technology نے انہیں scholarship offer کی اور یہ Massachusetts Institute of Technology کا جو اتحاس تھا اس کے پہلے international blind student بن گئے انہوں نے چاہے پڑھائی امریکہ سکھی لیکن بدلا انہوں نے بھارت کو جب یہ وہاں پڑھائی کر رہے تھے تو ٹاپ کرتے چلے جا رہے تھے ان کے پاس میں بڑے بڑے job offers آئے تھے اور سب لوگوں کو لیا تھا کہ اب تو یہ وہیں رہیں گے واپس شاید ہی بھارت آئیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ کب تک ایک disabled بچے کو جو ہے کلاس کی آخری seat کے لائک سمجھا جائے گا بھارت کی دس پرتیشت آبادی جو کی disabled ہے وہ کیوں اس کی economy میں contribute نہیں کر سکتی اس کا جواب میں نے خود ڈھونڈا اور مجھے لیا کہ جب میں education کا فرق جو ہے اسے مٹا دوں گا تو visually challenged بچے بھی کمال کریں گے انہوں نے ان بچوں کے لئے computer training center کھولا پیسے جھٹا آئے ایک building انہوں نے قرائے پر لے لی پانچ computer خرید لیے ایک جو ہے صدستی وہاں پر رکھ لیا computer کی تکشائیں چالو کر دی بچوں کو skill دینا شروع کر دیا لیکن سب سے بڑا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ job کیسے ملے گی تو پھر انہوں نے کچھ لاکھ روپے جباں کیے کچھ funding کی اس کے بعد بولانٹ انڈسٹریز لیمٹیڈ نام کی کمپنی کھولی جو کی ایکو فرینڈلی ڈسپوزیبل پروڈکٹ بناتی تھی اور پوری طریقے سے recycle کیے گے کاغذ سے بنتے تھے یہ ہمیشہ سے سوچتے تھے کہ جیمن میں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو job ملے اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو چھوٹی سی کمپنی کی شروعات کی تھی جس میں لوگوں کے کھانے پینے کے سامان کی پیکنگ کے لیے Consumer Food Packaging یہ کمپنی تھی شروعات میں صرف اپنے آس پاس کے بیروزگار لوگوں کے ساتھ کمپنی کی شروعات کی تھی اور اب جو ہے یہ کمپنی Consumer Food Packaging Printing Inc. اور Glue کا بزنس کر رہی ہے آج ان کے ہیدر آباد اور تلنگانہ میں پانچ پلانٹ ہیں جس میں ان کے جیسے سیکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور چھٹا پلانٹ جو ہے اندر پردش کے نینلور کے پاس شری سیٹی میں ان کا بن رہا ہے ان کی کمپنی آنے والے سمیے میں آٹھ ہزار سے زال لوگ کو جوب دینے والی ہے ان کی کمپنی میں فیلحال چار ہزار لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی کمپنی میں 70% جو لوگ ہیں وہ سپیشلی جو ہے ایبلڈ ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سکسس کے بارے میں صرف شری کان جو ہے اپنے انٹرویوز میں ٹاکس میں کہتے ہیں کہ جب دنیا کہتی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تب بھی میں یہی کہتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں ان کا جو ڈریم ہے اسے پورا کرنے میں ان کی مدد کی ہے ان کی ٹیچر سون لتا جی نے بولان کا جو 70% ورک پورس ہے جسا میں بتا رہا تھا کہ ڈیسیبلڈ جو ایمپلوئیز ہیں سپیشلی ایبلڈ جو ایمپلوئیز ہیں ان سے مل کر بنایا ہے انہیں ٹرین کرنے کا کام ان کی جو ٹیچر رہی سون لتا جی وہ کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے بڑی بڑی شخصیتوں کو پرباویت کیا جس میں رتن ٹاٹا صاحب کا بھی نام ہے ان کی کمپنی 2018 کے انویل رپورٹ کے مطابق ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا ٹرن اوور کر چکی ہے شریکانت بولا کا جو ہے کمپرومائز نہیں کرنے والا جو سبھاو ہے اور جو ان کا سنس آف یومر ہے جس کے چلتے خود کو دیا کا پاتر نہیں بناتے ہیں بلکہ اس پر ہس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہی انہیں سپیشل بناتا ہے جو مووی آ رہی ہے شریکانت اس کے ٹریلر میں بھی ایک ڈائلوگ ہے جس میں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو باہر کھڑا ہے لڑکا اس کو بھیق میں روپے مت دو اس کو ہم جوب دیں گے پیسہ دینا ہے تو مجھے دے دو یہ اپنی باتوں سے سنس آف یومر سے جو ہے لوگوں کے دل جیتتے آئے ہیں اور آج ان کی کہانی دیش بھر میں پہنچنے کے لئے تیار ہے دس مئی کوئی مووی جس میں راج کمار راو جو ہیں ان کا رول پلے کر رہے ہیں دیکھنا ہوا کہ کتنی لوگوں کو پسند آتی ہے لیکن ان کی کہانی نے مجھے انسپیر کیا اسی لئے میں نے ان کی کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ آپ کی لائف میں اگر کوئی لو مومنٹ چل رہا ہے لو فیس چل رہا ہے تو آپ اس کو ہائی کی طرف لے کر جائیں گے جیون میں کمال کر کے دکھائیں گے کر دکھاؤ کو جیسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دیکھتے رہے ہیں ہر سبے سبے ساڑے نو بجے میرے ساتھ ایک نہیں کہانی اور ہر شکروعہ سبے ساڑے نو بجے لرننگ سیریز کا ایک نیام